بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک کی ورڈ استعمال کریں گے کانسٹنٹ یہ کی ورڈ ہے اور اس کا مین مقصد کیا ہے کہ جب بھی ہم اس کو استعمال کر لے تو اس جو ویریبل کی اس کی ویلیو کبھی بھی پروگرام میں چینج نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کو ہم نے کانسٹنٹ ڈیکلیئر کر لیا ہے وہ دیورنگ دی پروگرام ایگزیکیوشن کانسٹنٹ رہے گی اس کی ویلیو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی تو جب بھی آپ کسی ویلیو کو کانسٹنٹ رکھنا چاہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ویلیو پروگرام میں چینج نہیں ہونی چاہیے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں کانسٹنٹ کوالیفار جو کہ کی ورڈ ہے the کانسٹن کوالیفار is used to define a کانسٹن the کانسٹن is declared by specifying its name and data type data type ہم ضرور لکھیں گے the کانسٹن must be initialized بلکل initialize کریں گے تب اس کی ویلیو ایک دفعہ ہم لکھ دیں گے باقی پروگرام میں یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی لیکن جب کوئی اس کو چینج کرے گا تو کمپائلر کیا کرے گا error generate کرے گا اس کا syntax کیا ہے کی ورڈ لکھیں گے constant data type integer float یا character اور identify mean variable کا name اور value ٹھیک ہے تو جب بھی for example ہمارے پاس ہم نے ایک variable declare کرنا چاہتے constant کا data type اس کا integer ہے variable کا نام ہم نے identify یا variable کا نام ہم نے a رکھا اس میں ہم نے 10 رکھ دیا now for example a میں a پلس 3 میں نہ ڈالا جیسے ہی کمپائلر ہمارے درہا generate کرے گا error کیوں اس لیے کہ یہ آپ نے constant declare کیا a کی ویلیو کبھی بھی چینج نہیں ہوسکتی a ہمیشہ 10 رہے گا constant is a keyword used to define a constant data type indicate the data type جس طرح میں نے انٹیجر استعمال کیا of constant identifier variable represent the name of the constant identifier کا مطلب ہے variable value represent the value which you can which the constant is initialized اب آپ کے پاس یہ دو اگزامپل ہے اسی دو اگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتے ہوں constant n is equal to 100 constant float r is equal to 3.5 the above example define a constant n that is initialized with 100 and r that is initialized with 3.5 this value cannot be changed during the program execution ٹھیک ہے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا ہم نے preprocessor directive پڑے ہیں hash define preprocessor directive تو constant ہم دو طریقوں سے define کرتے ہیں ایک constant keyword دوسرا preprocessor directive hash define ٹھیک ہے اسی طریقے کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تا آپ کے پاس constant qualifier مجھے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھائے ہوگا اللہ حافظ